اسلام علیکم ویورز امید ہے افقریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سمارڈ ارنکٹیس چینل آج کی جو ویڈیو ہے کہ ان ویورز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو ڈیٹا انٹریوی اپریٹر کے لیے جاب کرنا چاہتے ہیں تو کون سی سکل ہونی چاہی ہیں جن کو آپ اپنا کر ڈیٹا انٹریوی اپریٹر کے لیے جاب کر سکتے ہیں وہاں پر جاب کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ درکار ہوتی ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں یہ تین پوائنٹس ہیں جن کو آپ اپنا کر ڈیٹا انٹریوی اپریٹر میں آسانی سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر اپریٹر بننا چاہتے ہیں تو سب سے جو پہلے بنیادی اصول ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا کر کسی بھی ادارے میں جواب حاصل کر سکتے ہیں تو ان تین اصولوں کو آپ نے لازمی اپنانا ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹائپنگ سپیڈ ہے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہونی چاہیے کہ اس کا کیا میار ہے ٹائپنگ سپیڈ کسی بھی ادارے میں اگر آپ کمپیوٹر اپریٹر کے لیے جاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی سب سے پہلے جو ان کی ترجیح ہوگی آپ سے وہ ٹائپنگ سپیڈ ہوگی کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے کیبورد پر تو ٹائپنگ سپیڈ مختلف دیکھی جاتی ہے کہ انگلش میں بھی دیکھی جاتی ہے اور اب سے اودور میں بھی دیکھیں آج کل انگلش میں چلتی ہے کہ ٹائپنگ سپیڈ آپ کی سب سے زیادہ انگلش میں ہونی چاہیے انگلش میں زیادہ ہونی چاہیے اس سے آپ مختلف ادارے ہیں جہاں پر انگلش میں ٹائپنگ چلتی ہے ادارہ میں ان کا کام بھی نہیں ہوتا لیکن کچھ ہی دارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تقریباً اگر انگلیش میں جتنا کام ہوتا ہے آفس کا تو اردو میں بھی اتنا ہو جاتا ہے اس لئے اردو میں بھی ٹائپنگ ہونی چاہیے تو انگلیش کے لئے کونسا سافٹ ویئر ہونا چاہیے کہ جس پر آپ اپنی ٹائپنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لئے ٹائپنگ ماسٹر ٹین ہے یہ بہت ہی اچھا سافٹ ویئر ہے ایزی ہے اس پر کام کرنا اور یہاں اس پر مختلف طرح کی اکثر سائز مل جاتے ہیں ہر لیول کی یہاں پر آپ کو ٹائپنگ کرنے کا طریقہ مل جاتا ہے اور یہاں پر ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہونی چاہیے کہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کتنی ٹائپنگ ہو کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں انگلیش میں جو ٹائپنگ سپیڈ دیکھی جاتی ہے وہ جو آپ کی لازمی اگر ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے وہ ہے تھرٹی سے فورٹی ورد پر منٹ یعنی ایک منٹ میں آپ تھرٹی سے فورٹی کے درمیان الفاظ لازمی لکھ سکتے ہوں جو بھی آپ کو پیرا گراپ دیا جائے انگلیش میں آپ کی ٹائپنگ سپیڈ تھرٹی سے فورٹی کے درمیان لازمی ہونی چاہیے اور فورٹی کے سے زیادہ اباب جتنی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہوگی آپ کو اتنا ہی فیدہ ہوگا کہ جب میرے لیس لگے گی تو آپ میریٹ پر زیادہ آئیں گے اگر آپ تھرٹی سے فورٹی کے درمیان میں ہوگے تو اگر میریٹ بہت ہائی ہے تو آپ کی چانسل بہت کم ہو سکتے ہیں اور اردو کی اگر ٹائپنگ کو دیکھا جائے تو اردو کے لیے جو بیس سافٹ ویار ہے اپلیکیشن ہے وہ ہے ان پیج ان پیج پر آپ اردو کی ٹائپنگ کو بیس بنا سکتے ہیں یہاں پر مختلف پیراگراف کے ذریعے سے آپ یہاں پر پیراگراف دیئے گئے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ان پر لکھ سکتے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ کو دے جائے اگر آپ خود سے بھی یہاں کوئی بھی پیراگراف خود سے لکھنا چاہتے ہیں تو ان پیج پر اردو کے پیراگراف کو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ آسانی سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں ٹائپنگ ماسٹر اور ان پر یہ دونوں گوگل سے فرید مل جاتے ہیں ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں ایزی اویلیبل ہے اس میں اردو میں ٹائپنگ سپیڈ کتنی دیکھی جاتے ہیں اردو میں ٹائپنگ سپیڈ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائف کے درمیان الفاظ دیکھے جاتے ہیں ایک منٹ میں آپ ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فائف کے درمیان میں آپ کے الفاظ لازمی ہونے چاہیے تو آپ کی اردو کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی مانی جائے گی اگر آپ اردو میں زیادہ ٹائپنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹوئنٹی فائف سے زیادہ ہونی چاہیے ٹوئنٹی فائف سے یعنی جتنا آپ میں یعنی لیمٹ سے زیادہ ہوں گے تو آپ کی جتنی ٹائپنگ زیادہ ہوگی اردو میں یا انگلیش میں تو آپ کو اتنا ہی زیادہ فیدہ ہوگا آپ ٹائپنگ کے لحاظ سے فاس جو ادارے کی ترجیح ہوتی ہے وہ ٹائپنگ دیکھتے ہیں ٹائپنگ جب آپ کی ہوگی تو فاس جو اہم سٹیپ ہے آپ اسے عبور کر لیں گے اس کے بعد اور سٹیپ آئیں گے کہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ کا نالج ہونا چاہیے تو اور وہ دوسرے سٹیپ آ رہا ہے لیکن اہم سٹیپ جو ہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے سے آپ اپنی سکلز کو اپنی جاب کے لیے اپنے حدف کو بہت زیادہ ازلی پہنچ سکتے ہیں تو جب یہاں آپ کسی بھی ادارے میں جاب کے لیے جائیں گے تو مختلف پیراگراف کی صورت میں نئے پیراگراف دیئے گئے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی اس لیے لازمی ہے کہ آپ ان دو سافٹ ویر کو انگلش اور اردو کے لیے لازمی استعمال کریں دوسرا ہے کہ آپ مائکروسافٹ آفیس پر کس طرح فرق کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں سب سے لازمی جو پوائنٹ پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مائکروسافٹ میں مختلف ورڈ بھی ہے اس پر ورڈ پر بھی کام ہوتا ہے ایکسل پر بھی کام ہوتا ہے پاور پوائنٹ پر بھی اب وہ آپ سے ورڈ پر مختلف طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اب اگر آپ نے ایک پیراغراف لکھنا ہے تو اس پر آپ کس طرح فرق کر سکتے ہیں فرق کو کی بورڈ سے کس طرح چین کر سکتے ہیں ان کی کیز کو پوچھ سکتے ہیں کی ورڈ کو پوچھ سکتے ہیں فنکشنل کیز سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ واٹر مارک اگر آپ نے لگانا ہو تو کس ورڈ کے کس آپشن میں ہوگا اس طرح آپ مختلف طرح کے اگر آپ افیشل اگر کسی پیراغراف بنا رہے ہیں کسی پیج پر کسی افیشل پیراغراف لکھ رہے ہیں تو کون سی چیزیں آویلیبل ہوں اگر آپ نے کلر چوز کرنا ہے تو مختلف طرح کے یعنی ایکسل میں اگر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایکسل میں آپ کا کام کیا ہوتا ہے وہاں پر کاؤنٹنگ کا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی آپ کاؤنٹ کسی ڈیٹا کو کاؤنٹ کرنا ہے تو ایکسل پر ہوتا ہے پاور پوائنٹ پر کیا ہوتا ہے پاور پوائنٹ پر آپ سلائیڈز بناتے ہیں اور پروجیکٹر کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں اس طرح وہ مختلف طریقے سے آپ سے ان پر مختلف طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایکسل پر کام کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی ٹیبل بنا رہے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اگر ورز کو کتنا پیج پر آپ کی لیمٹ کو رکھ سکتے ہیں تو مختلف طرح کے پوٹریٹ پر کیا آپشن ہوتا ہے اگر آپ پیج کو پوٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں تو کس آپشن پر ہوگا اگر آپ لینڈس کے پر پیج کو رکھنا چاہتے ہیں تو کس آپشن پر ہوگا مختلف طرح کے ہیں اس طرح آپ کو میکروس آفٹ آفیس میں ان کے بنیادی امپورٹن جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان فنکشنز کا کیا کام ہوتا ہے کس طرح ابجیکٹیوز کے لحاظ سے آپ ان کے آنسر کو دے سکتے ہیں میکروس آفٹ کے بارے میں آپ کو کام کرنا بھی آتا ان کے بارے میں ان کے امپورٹن فنکشن جو ہوتا ہے ان کو بھی آپ ابجیکٹیوز کے لحاظ سے اگر آپ سے پوچھے جائیں ویسے بھی آپ کو ان کے جواب آتے ہو ان کے فنکشن کے بارے میں آپ کو بتا ہو آگے ہے بیسک نالیج آف کمپیوٹر ٹکنالوجی کیونکہ آپ کمپیوٹر اپریٹر کے لیے کمپیوٹر اپریٹر کے لیے جو جاب ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو نالیج ہونا چاہیے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو بھی مختلف نالیج ہے کہ سی پی ایو میں کیا کام ہوتا ہے اس میں جو اہم فنکشنز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو ہم نے چلانی ہے اس کو کون سا فنکشنز ہے کون ریم لے کر آتی ہے تو اس میں سے سی پی ایو کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو اٹھانی ہے اپنے فولڈر میں سے تو اوپن کرنے کے لیے سی پی ایو کیا کام کرے گا تو ریم اس میں کیا کردار ادا کرے گی مختلف طرح کے جو پراسس ہوتے ہیں کمپیوٹر میں جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کا جو آپس میں ریلیشن ہے ان میں کیا کیا فنکشنز ہوتے ہیں مختلف طرح کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر فنکشنز کیا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے نیٹ ورک ٹوپولوجی کیا ہوتی ہے جو مختلف طرح کے کمپیوٹر ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر سے جوڑنے کے لیے جو کمپیوٹر نیٹ ورک سسٹم ہوتا ہے اسے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک ٹپولوجی کہتے ہیں ان میں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کے علاوہ اور یہ ہے کہ او ایس آئی مادل کیا ہے کہ اگر آپ آن لائن اگر ایک آدمی پاکستان بیٹھا ہے تو دوسرا آدمی امریکہ بیٹھا ہے تو وہاں پر اگر وہ ایمیل کو امریکہ سے بیٹھا ہوا آدمی پاکستان میں بیٹھے ہوئے آدمی ایک شخص کو اپنی ایمیل بھیجتا ہے تو وہ ایمیل جو بھیجتا ہے وہ او ایس آئی سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آپ اوپن لی کسی چیز کو شیئر کر رہے ہیں تو اس میں مختلف طرح کے جو ٹرمز ہیں کمپیوٹرز میں استعمال ہو رہی ہیں آئی پی سسٹم اس میں آپ مختلف اگر کسی چیز کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو آئی پی ایڈریس ہوگا وہ کیا ہوگا اگر آپ کسی ویڈیو کو چلانا چاہتے ہیں اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہوگا آپ اگر کسی بھی ٹیکس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف طرح کے آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے تو اس طرح اگر آپ کے پاس یہ تین بنیادی ٹرمز اگر ٹائپنگ سپیڈ ہو گئی دوسرا ہے کہ ہاؤ ورک آن مایکروسافٹ آفیس تھارڈ جو ہے کہ بیسک نہ لے جاؤ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اگر ان کے بارے میں آپ ٹائپنگ ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ اپنی سکیلز کو بہتر کر سکتے ہیں یا آپ کی سکیلز بہت زیادہ اچھی ہیں تو آپ ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے بہت ہی یعنی اہل سمجھے جائیں گے اور آپ جیسے ہی لوگوں کو ڈیٹا انٹری اپریٹر میں کمپیوٹر اپریٹر کمپیوٹر کو چلانے کے لیے آفیس میں کام کرنے کے لیے جو بھی کمپیوٹر پر ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے بیس سمجھے جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگئی خدا حافظ